مررہ کے کام کرنے میں بھی دکتیں آ رہی ہیں اور جب زی میڈیا نے یہ خبر پر مقتہ سے چلائی تو نگر نگم کے نکم میں افسر جاگے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے کہ نگر نگم اپنے اس طرح سے چارے کی ویبستہ کرنے میں جھٹا ہوا ہے یعنی چار دن سے گائے بھوکی پڑی ہیں اور اب جو بارہ کروڑ کا بھوکتان تھا بکایا تھا اس کے چلتے جو روز مررہ کا کام وہاں پر ہوتا تھا وہ بھی پرباوی تو ہو رہا بڑی سنکھیا میں یہاں پر گائے ہوتی ہیں لیکن ان کے چارے کی ویبستہ نہیں ہوتی ہے دو تین سال پہلے اتحاس پہ جائیں گے تو کئی گائیوں کی موت کی خبر یہاں پر آئی تھی ایسے حالات بنے تھے لیکن تب سے لے کر اب تک چیزیں ویبستیت کرنے کی کوشش کی گئی تھے لیکن نکمہ پن اور آلس پن کے چلتے یہاں پر استطیعہ اور بگڑ گئی چار دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ گائیوں کو کھلانے کے لیے پریابت چارہ نہیں ہے جس کے چلتے گائیوں کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے تو لاپروہی پر بڑے سوال ہنگونیا گوشالہ میں اوے وستہ کا ذمہ دار آخر کون ہے جائپور دگردگم کے مہا پور کیوں نہیں لیتے نیتک ذمہ داری چار دن سے بھوکی تھی گو ماتا کہاں ہے گائیوں کے ٹھکے دار جو سڑکوں پر آ جاتے ہیں یہ سوال زی میڈیا لگتار اٹھا رہا ہنگونیا گوشالہ میں پہلے بھی مات چکی ہزاروں گائے پھر بھی یہ لاپروہی اس بار بھی سامنے آئی ہے گائیوں کے چارے کا فنڈ کون کھا گیا کون لے گا ان پر ایکشن اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری تو روشن ہمارے سایوگی اس وقت ہمارے ساتھ لائیب ہمارے سایوگی جڑ گئے ہیں روشن کیا کچھ جانکاری ہے واقعی میں 12 کروڑ کا فنڈ اٹھکا اس کے لیے ذمہ دار کون اور پہلی دفعہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر گائیوں کی موت کی خبر یا پھر ان کے چارے کی آوے بستہ کی خبر مل رہی آخر ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ گائی کے ٹھکے دار گو ماتا کو ماننے والے تمام لوگ ہوتے ہیں تمام سنگٹھن آتے ہیں اس کے باوجود اتنی بڑی اداسینتہ لاپروہی اور بھوکھے گائے مر رہی بلکل سنجے ٹھیک آپ نے کہا ایسا ہی آلم مائی جون دو ہزار سولہ کے اندر دیکھنے کو ملا تھا ایک بار پھر ہنگونیا گاؤسالہ گائیوں کی قبرگاہ بننے جا رہی ہے ہنگونیا گاؤسالہ کے اندر گائیوں کے لیے جو چارہ ہوتا ہے چارے کا سنکٹ منڈر آ رہا ہے یہ میں میرے سریوگی سے کہوں گا کہ سب سے پہلے یہ چارے کے جو شیلٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں وہ ان کی تصویریں دکھا دے یہاں پر جو چارہ ہے بلکل پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے کیول اب گائیوں کو ہرہ چارہ یہاں پر مل رہا ہے جو یہاں پر ہنگونیا گاؤسالہ کے اندر اگایا جاتا ہے وہ ہرہ چارہ ہے جو کی ان اٹھائیس ہزار کیاں پر جو سنکٹ یا ہے ان گائیوں کے لیے بلکل بھی پریابت نہیں ہے حالانکہ کچھ یہاں پر چارے کی ویوستہ کی گئی ہے لیکن یہ جو ویوستہ ہے تنکا بھر ماتر ہے ہنگونیا جو ہنگونیا کا سنچالن کر رہا ہے اکشے پاتر فاؤنڈیشن اکشے پاتر فاؤنڈیشن نے بھی اب ہنگونیا گاؤسالہ کے سنچالن کو لے کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں پربندک کا بلکل صاف کہنا ہے کہ اب ہم ہنگونیا گاؤسالہ نہیں چلا سکتے کیونکہ نگر 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 پرشاسن پچھلے چھ مہینوں سے تقریباً بارہ کروڑ روپے کا ہمارا فنڈ روک رکھا ہے بہت بڑا فنڈ ہے ایسے میں روج مرہ کے جو سنسادن ہے جو یہاں پر لیور ہوتی ہے انہیں یہاں پر پیمنٹ دینے میں بڑی دکت ہو رہی ہے ایسے میں ہنگونیا گاؤسالہ چلانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے وہیں اگر گاؤنیشن کی موت کے آنکڑے کی بات کریں تو اب وہ بڑھنے کے یہاں پر سنکیت مل رہے ہیں گاؤنیشن کی موت کو لے کر جب ہم نے نگم افسروں سے بات کی تو نگم افسروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ابھی بل پاس کروانے میں تو سمرت نہیں ہے لیکن اگر ہنگونیا گاؤسالہ کے اندر گاؤنوں کی موت ہوتی ہے تو نگم افسروں نے گو ہتیا کا مقدمہ درج کروا کر یہ روشن سوال یہ ہے کہ جب بارہ کروڑ خود نگر نگم لے کر بیٹھا ہے نگر نگم بارہ کروڑ لے کر بیٹھا ہے تو یہ پھر کس آدھار پر کہہ رہے کہ گو ہتیا کا مقدمہ درج کریں گے کیونکہ ذمہ داری تو آپ کی بنتی ہے پیسہ آپ ریلیز کریے وہاں پر بیوستہ ہوگی بلکل سنجے یہ جائپور نگر نگم پرشاسن کا یہ کہنا ہے افسروں کا یہ کہنا ہے حالانکہ افسر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہم نے جو پورو مہاپور ہے کاریوہک مہاپور ہم نے منوج بھاردواز سے بھی بات کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ میرے اس طرح کے اوپر کوئی فائل نہیں رکی ہے جو ویکلپک جو بیوستہ ہے وہ کی جانی چاہیے اور رہی اگر پیمنٹ کی بات تو نگر نگم پرشاسن نے اگر لیٹ لطیفی کیے تو جو جمعیدار افسر ہے ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کل ملا کر میں آپ کو یہ سنجی دکھا دوں یہ ہنگونیا گاؤسارہ کی ایسی ہی تصویریں ہیں بادوں کے اندر آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جو بے جبا گائے ہیں وہ اس تھنڈ کے اندر کھلے کے اندر یہاں پر ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ پچھلے چار دنوں سے اس گاؤسارہ کے اندر یہ ہی یہاں پر آلم ہے جن گائیوں کو جس تعداد پر چارہ ملنا چاہیے تھا وہ ٹھیک آدھا ہو گیا ہے آدھا ہی نے چارہ دیا جا رہا ہے ایسے میں ان گائیوں کو چارہ نہیں ملنے کی وجہ سے یہ یہاں پر موت کا دور رہا ہے بلکل صحیح آپ نے روشن کہا شکریہ شکریہ تمام جانکارے کے لیے تصویریں دکھانے کے لیے لیکن واقعی میں بے زبان یہ گو ماتا جن کے رکھ رکھاؤ کے لیے شلٹر کے لیے یہاں پر ویبستہ کی جاتی ہے بھاری بھرکم بجٹ تیار کیا جاتا ہے لیکن وہ فنڈ ریلیز نہیں کرنے کے چلتے دبا کر بیٹھنے کے چلتے اب ان کی تی استطعت بات سے باتتر ہوتی جاتی ہے